ایک مطلب ایسا نکلتا ہے کہ اس کی صحیح تعویل ہو سکتی ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ گھما پھرا کے اس کی تعویل کر کے اس کو مسلمانوں کی فیرس میں داخل کیا جائے گا کیونکہ کسی کو کافر قرار دینا یہ بہت بڑی بات ہے اسی وجہ سے ہم گرین چینل والوں کو کافر نہیں کہتے آپ نے کسی مدرسے سے یہ فتوہ نہیں پڑا ہوگا جب بریل بھی کافر ہے کئی بھی نہیں آپ نے پڑا ہوگا حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بشر نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں وہ یا رسول اللہ تو سبھی کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو کھلا شرک ہے اللہ کے غیر سے مدد مانگنا یہ بھی شرک نبی کو خدا کی طرح حاضر ناظر سمجھنا یہ بھی شرک نبی کو بشریت سے خارج کر دینا یہ بھی شرک پھر بھی مشرک کیوں نہیں کہتے اب کسی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کیا اگر کوئی شخص اسلام کے کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے یہ کسی بات کا انکار کرتا ہے تو کیا اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں کیونکہ علماء کے ایسے فتاوہ ہیں کہ فلان دائرہ اسلام سے خارج قادیانی کافر ہیں فلانا کافر ہیں ہوتا ہے نا یہ فتاوہ ظاہر ہے مدارس سے اس قسم کی بھی فتاوہ نکلتے ہیں کہ اس آدمی کا اسلام سے رشتہ ختم ہو گیا اب اس کا جو علمیانہ جواب تھا وہ اصل جواب یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے لیکن موصوف نے یہ جواب دیتے تو یہ تو عام جواب ہے نا جو سارے مولوی صاحبان دے رہے ہیں لیکن موصوف نے بڑا ٹیکنیکل جواب موصوف نے کہا اس بات کی آثورٹی ہمیں کس نے دی ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں ہم کسی کو مسلمان اس بات کی آثورٹی ہمیں کس نے دی ہے لوگ اس پر خوش ہیں تعلیم جارے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورے جواب دیا پھر انہیں دلیلیں دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سے رکانی کا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا عین تھا کہ یہ کافر ہیں مگر پھر بھی آپ نے ان کو کافر نہیں کا اور ایسی حدیثیں بھی پیش کر دی یہاں پھر کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ پہلی بات آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث کو نہیں مانتا تو پھر آپ حدیث کیوں پیش کر رہے ہو جہاں مطلب منتا ہے وہاں حدیثیں آ رہی ہیں جہاں مطلب نہیں منتا وہاں حدیثیں نہیں آ رہی ہیں دوسری بات یہ کہ آپ نے صرف وہ حدیثیں پیش کی ہیں جہاں کوئی کافر تھا پھر بھی نبی نے کافر نہیں کہا لیکن وہ والی بھی تو ہیں جہاں کافر کو کافر کہا گیا ہے اور اصل سوال گھوم پھر کے یہاں پر آتا ہے کہ آپ کسی متعین شخص کو جو یہ صاف لفظوں میں قرآن کے کسی اسلام کے کسی ایسے بنیادی عقیدے کا انکار کر رہا ہے جو بلکل بری ہی ہے پانچ نمازوں کا کوئی انکار کر دیتا ہے رمضان کے روزے کا انکار کر دیتا ہے تو پھر بھی اگر شریعت کہاں یہ لکھا ہے کہ شریعت کیسی ایسے آدمی کو بھی کافر نہ کہو کہاں لکھا ہوئے وہ خود اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے وہ خود بزبان حال کہہ رہے کہ میں نہیں مانتا اسلام کو اسلام کو ماننا تو انہی چیزوں کو ماننے کا نام ہے کہ دیکھو ہندو بھی اس بات کو نہیں مانتا ہندو کو اگر آپ کہہ دونا آپ مسلمان ہو ہندو کہے گا میں کدھر سے مسلمان آ گیا میں نہ نماز کو مانتا ہوں نہ میں روزے کو مانتا ہوں میں نہ آپ بد پرستی کے خلاف ہوں لیکن جعوید غامدی صاحب کی تقریب سے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی بتو کی عبادت کر رہا ہے تو آپ کو اسے بھی کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ آثورٹی دی لیے کہ ہم کسی کافر کہیں یہ ایسا دعویٰ ہے کہ اگر ہندو بھی بیٹھا گاؤں وہ بھی ہسے گا کہ اس بنیاد پر تو میں بھی دارہ اسلام میں داخل ہو گیا حالانکہ وہ خود داخل ہونے پر آمادہ نہیں ہے تو یقیناً کچھ تو لائن ہوگی نا کوئی تو حدود ہوں گی جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہندو ہے اور یہ کیا ہے مسلم ہے یہ کرشن ہے یہ کیا ہے مسلم ہے کوئی تو حدود کوئی تو لکیر ہوں گی ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں نے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کا حکم دی ہے یہ ضرور ہے بہت زیادہ